نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہمارے خاص کارکروم ملے لائیو میں آپ سبھی کے ساتھ میں ہوں زینت صدقی چناوی موسم وعدوں کا موسم ہوتا ہے چناوی موسم میں اگر ہم بات کرنے نیتاؤں کی تو آپ تک پہنچے جاتے ہیں تمام طرح کے وعدے کرتے ہیں سمسیاؤں سے چھٹکارہ دلانے کی باتیں کہی جاتی ہیں لیکن اکثر جنتہ کی شکایت ہوتی ہے کہ چناو جیتنے کے بعد چنے گئے جنت پرتنی دھی نہ ہی سمسیائیں سنتے ہیں اور نہ ہی جنتہ سے روبرو ہوتے ہیں لیکن ہماری سخاص پیشکش ایم ایل ای لائیو میں ہم آپ کو دیتے ہیں موقع اپنے ایم ایل ای سے بات کرنے کا اپنے علاقے کی تمام سمسیائیں اپنے ایم ایل ای تک پہنچانے کا ہماری سخاص پیشکش میں آپ بنے رہیے اور پھر آپ کو موقع ملے گا اپنے وضائق سے سیدھی بات کرنے کا جی ہاں تو ایم ایل ای لائیو میں آج ہم بات کریں گے دکشنی حریانہ کے مہندرگرد زیلے کے اٹیلی ویدھان سبحاش شیطر کی پہلے ایک نظر ڈالیتے ہیں اٹیلی منڈی کے اتحاس اور جاتیے سمی کرنوں پر موسیقی موسیقی میری ایک گلک اتحاسک پہچان ہے سیوک پنجاب کے سمیت سے ہی بیپار کا اہم کینڈر رہی اپنے ایک خاص اتحاسک پہچان بھی رکھتی یہ پرانی حویلیاں اس کی گواہی بھی دیتی ہیں موسیقی 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 ہیں ودھائیک رہ چکھی اٹیلی کی ورطمان ودھائیک عنیتہ یادب کے اب تک کے سفر پر ایک نظر ڈال لینا ضروری بنتا ہے ایک ریپورٹ دیکھیں اٹیلی منڈی سے ویتھائک انیتا یادف کو سوبے کے مکھیا بوپین سنگھ خودڑا کے قریبی ریتاؤں میں سمانا جاتا ہے ہریانا سرکار مکھے سلسدے سلجب انیتا یادف دو بار سالاواز سے ویتھائک کہیں تو ورطمان میں اٹیلی سے ویتھائک بھی ہے ویتھائک انیتا یادف کا سفرنام ریواری جلے کے کاؤں کوالی میں انیتا یادف کا ہوا جن گاؤں میں سکول سے پھوری کی میکٹرک تک کی شکشا انیتا یادف نے فارمیسی میں ڈپلومہ بھی کیا جلہ پارشت سدسے بھی رہی انیتا یادف ریواری جلہ پریشت کی وائس چیئر پرسن بھی رہی 2000 میں سہلاواز سے جیتا پہلا ویتھائن سباچونا 2005 میں دوسری بار بنی سہلاواز سے ویتھائک 2009 میں اٹیلی منڈی سے لڑا ویتھائن سبھا کا چناب سنتوش یادف کو ہرا کر اٹیلی سپنی ویتھائک ورطمان میں مکہ سنسل یہ سچیف ہے انیتا یادف ظاہر طور پر لگاتار دین بار جیت حاصل کرنے والی انیتا یادف اہیر بھول شیطر میں اپنا اچھا وجود رکھتی ہیں اور ان کا اچھا خاصا وقتگت جنادھار بھی ہے بیوری رپورٹ جنتہ ٹی بلکل تو آپ نے اپنے ویتھائک کا پورا سفر نامہ بھی دیکھا کیا کچھ اچیومنٹس رہی ہو کیا کچھ ایجوکیشن ہے اور اب آپ سیدھے ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب وہ آپ سے سیدھا روبرو ہوئی تھی جب آپ کے پاس آئی تھی ووٹ مانگنے تو کیا کچھ انہوں نے وائدے کیے تھے ان میں سے انہوں نے کیا وائدے پورے کیے کیا آپ ان کی موجودگی سے سنتشت ہیں شنے ایک ایک چارتین دو ایک چارتین دو ایک ہمارا نمبر جس پہ کال کر کے آج آپ اپنے ودھائک سے سیدھا سوال کر سکتے ہیں کہ آخر آپ لوگ کس طرح سے آنکھ رہے ہیں اپنے ودھائک کو انیتا جی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اٹیلی آج بھی وکاس کی راہ دیکھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے جی ہر آدمی کو اپنا وکاس کے بارے میں اپنے کام کے بارے میں راہ دیکھنی چاہیے یہ میری آواز دوبارہ سے ڈبل آ رہی ہے میری آواز گوند رہی ہے ہر آدمی کی ساجیداری اور بھاگیداری ہونا ہی چاہیے کہ اس کے گاؤں میں کیا کام ہوئے اور کیا نہیں ہوئے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب میں اس ویدان سوا چھتر میں آئی آخر تو میں آنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں تو مانی مکھے منتری بھپندر اوڈڈا جی کی کانسیچونسی سے تھی اور وہاں پہ میں نے کام کرے تھے پھر چوڑھ ریدی پندر اوڈڈا جی سانسد بن گئے پھر ان کے ساتھ ہم نے کام کریا اور جب یہ ڈی لیمٹیشن ہویا نا جب میرا حک تو تھا کوشلی میں لیکن پرابلم کہاں کھڑی ہوگی راو اندر جیت کا بھائی تھا وہاں پہ اور ادھر بھی راو اندر جیت کا بھائی تھا راو اندر جیت سنگھ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے بھائی کو اس ویدان سوا منہ پہنچے تو وہ مکھے منتری کے پڑے قریب بھی تھے دوست تھے ان کے لیکن میرا گاؤں بھی وہیں پڑتا تھا اور کوشلی میں میں نے کام بھی کریا اور میرا گھر بھی سارا سب کچھ لیکن کیا ہوا ہے کہ دوستی کے ناتے میری ٹکٹ کٹوا دی اور کٹوا کے اور میرے کو اٹیلی پٹک دیا اچھا اٹیلی کے لیے جب میں نے بھائی دو تم کنڈیگیٹس مکھے منتری جی بولے اور بھائی دو تمہارے چھترس ہیں مجھے پتا ہے کہ بھائی میں جمیداروں کی تھی کوالی کی تھی اور یہ مکھو راو اندر جیت کا بھائی ہے مکھو منہ مار لے گا میں نے مکھا جی بھیج دو میرا آگے میرا بھاگر میری تقدیر لیکن ہمارا جو سانسا ردی پندر اڈا جی اس نے کہا نمبر بھائی جی تو چنٹا مت کرا میں تنے سمال لوں گو اور نو ویدان سبہ چھتر تو میرا سی اردہ سو تنے ماننوں گو اٹیلی نارا اٹیلی نپالا نمبر پر ماننوں گو نو کہہ کہ میرے سے ٹکٹ دے دی جب میں نے نومیلیشن بھرا یہاں پہ پھیرتی گاڑا کام ملا چلے اسے بھی سمجھیں گے آخر کار اب آپ جیت گئی ہیں اٹیلی کی جنرلتہ نے یہ تو اور بھی زیادہ ذمہ داریاں آپ کی بڑھ گئی کہ آپ بھی نہیں چاہتی تھی پھر بھی آپ آئی راجنیتک دباغ یا بانکی چیزیں تھی لیکن آپ کو وہاں کی جنرلتہ نے چنا کیونکہ آپ بھی یاد اوے آئیر تعلقات رکھتی اور اس سیٹ پر آئیر مت داتا ہوں کا ہی ورچسپ ہے ہمارے ساتھ ویکاس ہمارے پہلے کالرڈ جھوڑے ہیں ویکاس جی کیا سوال ہے آپ کے اپنے وضائق سے میرم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اٹیلی شہر میں جب بھی تھوڑی سی برسات آتی ہے ہمارا جگہ جگہ پانی رکھ جاتا ہے سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں اور ہماری جو یہ ویڈائک مہدے ہیں ہمارے جو مول بھوٹس ویڈائیاں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتی یہ فیرف بھو پیندر سنگھ اٹھا اور دیپیندر اٹھا کی ہادری مارنے میں رہتی ہیں ہمارے ہمارے اٹیلی ہلکے کا بھلا اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ انڈیا نے دکھل پاک کی ہے چلیے انیتا جی کیا جواب ہے آپ کے پاس آپ بھی اپنی بات رکھ رہی تھی اس کو بھی ہم نے اترے ہی دھیان سے سنا لیکن یہ آروپ جو لگا ہے آپ پر اس کے پرتی کیا کہنا چاہیں گے اس کے جواب بھی میں یہ کہوں میرا بیٹا تھا جو بول گیا سیا میرا بھائی جو بھی بول رہا اس تنوں کہوں گی بھائی میں نے اٹیلی میں اوفیس بنا کے ساڑھے چیار سال ہو گئے اور بنتا کے ساتھ اٹیلی ویدان سبا چھتر کی نگر پالی کا نہیں لے لیو آخر تو میرا اوفیس مہار تک آئے ہو نہیں چلو دوسری پارٹی کا ہے اس ناتے یہ کم سے کم آواز تو اٹھا سکے تھا اس ناتے ویپکس کے ناتے آکر مل تو سکے تھا اگر بینجی تورا کی ودایق بندگی ودایق بندنے کے بعد سب کا بندتا ہے میں تو مکھے منتری بھپندر اڈاگا نے کیول کیول کام کے لیے گئی میں نہ فالتو کوئی آجنی مالی کی تابی تین سو پشٹ دن آماد تین سو پشٹ دن میری آر ٹی آئی نکڑوا ہونا تھا اس بھائی تنوں کہو انہوں لوگ والات ہیں اگر میری آر ٹی آئی نکڑوا ہو کہ میں کتنا دن تک رہی چلی اس چیز کو زیادہ نہیں ہیچیں گے اگر بپکشی پارٹیوں کے لوگ جلتے ہیں ہمارے ساتھ راجیش جی ہیں راجیش جی آپ کا کیا سوال اپنے ودایق سے راجیش جی آپ میری آواز سن پا رہی ہیں کیا سوال ہے آپ کا اپنے ودایق سے چلی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے جی بیٹی کی لسٹ کو سوال آیا ہے اس پر پہلے بھی بہت سارے ودایقوں سے باتشیت ہوئی ہے بھاردواز جی ہمارے ساتھ میں آپ کا کیا سوال اپنے ودایق سے آپ اپنے گاؤں کا نام دوبارہ سے بتائیے گا بھاردواز جی اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تھوڑا سپشٹ بولیے گا ہاں کارٹھی گاؤں کیا دکت ہے آنیتا جی کارٹھی گاؤں سے آپ کے سامنے سمسیہ آئی ہے میں ان کا جواب دے رہی ہوں دادا کا ہندرگر جلہ بیک وڑ جون میں تھا لیکن اب پہلے تو سلے پڑھنا لی تھی آپ کو معلوم ہے لیکن اب مکہ منتری آنے کے بعد اور ان جیسے تیسے کر کے کوشش کر کے شہری جون میں ڈالوا دیا انسی آر میں نیشنل کیپٹن ریجن میں ڈالوا دیا تو یہ سوانسو کروڑ رپیہ مجھے اب ملا ہے کہتا ہے یہ بابا بلکل کہ ہمارے یہاں پر شڑک بلکل ٹوٹی پڑی تھی اور میں اس بات کہی ہو بابا تو کم گئے ہوگو لیکن میں اس شڑک پر زیادہ جائے تھی پہنٹاریس کروڑ رپیہ اس کی پانچ میٹر کی جو روڑ سے دس میٹر کی روڑ بنائے گی اور یہ چوڑی بھی ہوگی وائیڈنگ بھی شنثنگ بھی ہوگی اس کا ٹینڈر ہو گیا اور اس کا پیسہ پاس یعنی کہ یہ سمسیاں تھی اور یہ مانتی نظر ہے ہمارے ساتھ راجو جی راجو جی ماف کی جگہ کیا سوال ہے راجو جی آپ کا اپنے فضائق سے راجو جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں اپنا سوال سپشٹ طریقے سے رکھئے گا ہم جی مرم میرا یہ سوال ہے جی برس تین کے پر کوئی بھی بیشتہ نہیں ہے برس تین کے اندر یہ پانی بڑا رکھتا ہے جو پانی شاہ جی ہم 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 ایس کا جواب لیں گی بہت شکریہ اپمارے ساتھ جوڑے پادم سنگی ہمارے ساتھ میں پادم جی اپنے گاؤں کا نام بتائیے گا اور کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ پادم جی کہیے ہاں جی سر آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا وولیوم پہلے کم کر دیجئے پھر آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہاں جی کہیے ہاں جی بولیے ہاں جی چلے بہت شکریہ آپ نے کوشش کی آپ جڑے ہمارے ساتھ گزاری شباقی درشکوں سے کہ آپ اتنی سنجیدگی سے جڑی ہے ہمارے اس پرگرام میں جتنی سنجیدگی ہم چاہتے ہیں کیونکہ مدہ آپ کے لیے ہے آپ کی باتیں ہیں اور آپ کا وکاس ہی ہمارا مقصد ہے امیت ہمارے ساتھ میں امیت جی آپ کے کیا سوال اپنے ودائق سے اپنے گاؤں کا نام بھی بتائیے گا چلے یہ ایک مدہ ہے نوکریوں کا اور اس کا محکمہ بھی الگ ہوتا ہے خیر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ میں جوڑے پھر بھی ہم جواب جرور لیں گے انیتا جی ایک سوال آئے تھا آپ کے لیے راجو جی نے پوچھا تھا آپ سے بس ٹینڈ نہیں ہے دوسری بات جو ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ تھوڑی سی برسات آئے تو پھر پانی بھر جاتا ہے کیا ہے یہ پورا یہ میڈم بہت صحیح کہی لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ ویسا جو میرا سال آواز کا جو ماول تھا یا دوسرے جلوں کا ماول تھا نا اس کو بنانے میں 10-15-15 سال لگے مجھے اور یہ مجھے آب سا ڈے چیار سال میں یا تھے لی پی سرسو جمانوں چاہوں اسے آگا کبوتر لکوئی لیو کپڑا میں ہیں آنو بولا جا کبوتر جا یہ کبوتر کت کت جا اب کاٹی کی بتائی کاٹی مبوشٹنگ سٹیشن بنائیو سکول بنائیو بش اڈا بلکل نیچے ہے ٹھیک کہیا بات لیکن پانچ سال میں یہ دیکھو نا کی تین جگہیں تھا آلکہ آدھا کچھ تو نریش یادہو کے پاس تھا آدھا کچھ اس کے پاس یادہو اندر جی کے پاس تھا آدھا کچھ اس کے راودان سنگھ جی کے پاس تھا تین تیگاڑا ہو رہا تھا کام یہاں پہ کسی نے کوئی سمالکے کریا نہیں بس اڈا بلکل نیا ہے ٹھیک بات ہے دوسرا نیا بس اڈا بڑن گیا لیکن اچھے چار دواری نیچے ہے واقعے میں یہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے اور یہ میں نے آپ تاب جی سے بھی لکھ کے دے دیا تھا بھائیور پانی کھڑ ہو ہے نبلب اینجی کرا دیں گے تھوڑا سا بجٹ پاس کر دیتے ہیں تو اس لئے وہ کام ابھی پینڈنگ میں بارش کی بوند آ جاتی ہیں تو واقعے میں کھڑی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ 91 تھا جب 91 میں راوبنسی سنگھ جی بنے تھے منتری اس کے بعد کوئی بنیا نہیں اس کے بعد اپوزشن چلتی رہی اس وجہ سے یہاں پر کام نہیں ہوئے پندرہ سال میں یہ کام ہمسا لہواس میں ڈگا پائے تھے اتنے کام ہمسا ڈے چیار سال میں میاں نہیں کر سکتی میرے کو پندرہ سال دو اوڑا چاہی ہلیکوپٹر کے چاہی جاز تار لے جیسے کی جامر جیسے تار تھے علاقے میں اور پھر بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے اٹیلی منڈی کی سیوری جویستہ کی پوچھو ان سے چلی تمام سوال آئیں گے اٹیلی کی اناج منڈی پوچھو رام لال جی آپ پر کیا سوال اپنے وضائق سے میرم میرم میرہ یہ میرم انیتہ یادر جی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انیتہ یادر جی ہماری جو بتائک ہے یہ بہت اچھی انسان ہے عام پبلک کے کام آتی ہیں ہمیں ہر سمیں اپلک رہتی ہیں چلی یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ اپنے وضائق یا آپ کے وضائق واقعی ایسی ہیں تو ہمارا تو سپشت یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے وضائق سے سنتوشت ہیں اس نے کام کروائے ہیں تو بھی آپ ہمارے ساتھ جوڑ کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور تو اور اگر آپ ناراض ہیں اپنے جن پرتنیدی سے جسے آپ نے چنا تمام امیدوں کے ساتھ اگر اس نے آپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا یعنی کہ کام نہیں کرائے تو آپ یہاں پر سیدھے سوال کر سکتے ہیں ایک درشک ہمارے ساتھ اور جوڑے ہوئے سریندر جی آپ کا کیا سوال اپنے وضائق سے ہن جی بولیے تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ کام ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ میں جڑے 011-4321-4321 ہمارا نمبر ہے جس پہ کال کر کے آج اٹیلی ویدھان سبھا شیطر کی جنتہ سیدھے اپنے وضائق سے سوال کر سکتے ہیں کیا وہ سنتوشٹ ہیں ان کے کام سے یا نہیں ہے انیتا جی آپ بار بار جس طریقے سے اپنی باتیں رکھ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج بھی آپ اس ویدھان سبھا شیطر میں آکے سنتوشٹ نہیں ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر کام کیسے کروا سکتی ہیں کیوں میرے سے پوچھو جی میرے سے سنتوشٹ یوں نہیں ہے ہر آدمی کو میں بولو جی آپ نے میرے سے یہ بات پوچھا کہ سنتوشٹ کیوں نہیں ہے میں یہ کہا رہی ہوں کہ میرے سے سنتوشٹ کون نہیں ہے ایک بار تو ان کا نام بتاؤ اور کیوں نہیں ہے کس ویچے پہ نہیں ہے وہ بتاؤ کوئی نوکری نہ کریے تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہتے دو تین بھائی تو اگر بھی ریزلٹ کب تک نکلے آمیں تو سرکار کا کام ہے یہ میرا کام تو سہ نہیں ٹھیک اور دوسری بار سنتوشٹ کون کونیاں انہیں بیج آٹیلی ہر شنیوار کو صبح رہے پانچ بجہ تک لے کر رات کے دس بجہ تک آٹیلی آفیس میں بیٹھتی ہوں آپ یہ بتاؤ اور دوسری بات کوئی بھی ویدھائک جو آج سے پہلے میرے سے جو پہلے بنے آئے وہ کوئی ہلکہ میں رہے ہو تو بتاؤ میرے ہلکہ میں ریزیڈنس جائے بھائی کی بھی سمسیہ ہے چاہے ویقتیگت اچھی سام ہوئی کہ ویقتیگت میں میری اکیلی کی پہنتیس ہزار آجریس ہیں میری اور میرا پتی کی ہر گاؤں میں ایک سو دو گاؤں اور چھے ڈانیس ہیں ایک سو آٹھ گاؤں مانکہ چلو ٹوٹل ایک سو آٹھ گاؤں میں آپ آر اٹی آئی نکڑو آجی بھائی شانہ پوستاتر لے کر بہت شکریہ آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ سندیب جوڑے سندیب سے آپ کیا سوال اپنے وضائق سے کریرا چلی لگتا ہے سمپرک ٹوٹ گیا ہمارے ساتھ رنڈیب جی ہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اپنے وضائق سے اپنے گاؤں کا نام ضرور بتائیے گا شکریہ لگتا ہے ان سے بھی سمپرک ٹوٹ گیا راکیش جی کہیے کیا ہے آپ کی سوال ہاں جی میں بہن آنیتا جی کے بارے میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں ان کو جو پیچھے کسی میں دونگڑہری سے بول رہا ہوں جی ہاں جی بولیے اٹیلی الکے سے بہن جی کے بارے میں ایک وقتہ نے کہا تھا بہن جی سرکاری کاموں کے لیے دیکھو ان کو جانا پڑتا ہے تو یہ کوئی گناتی ہے یہ بات نہیں ہے بار بار جیسے سرکاری دورے ہوتے ہیں ان میں جانا پڑتا ہے تو کسی وقتہ نے کہا یہ بہت ہی غلط بات ہے بہن جی نے ہمارے وکاس میں گاؤں کے وکاس میں اور انے کو اتنے وکاس کروائیں جس کی کوئی حد نہیں ہم بہن جی کا بہت بہت دنیواد کرتے ہیں اور ہم آسا کرتے ہیں دوبارہ ہماری شیوہ میں آئیں چلیے اب آپ نے کہا کہ اتنے وکاس کروائے کہ کوئی حد ہی نہیں اب یہ بھی بات تھوڑا سا پچھتی نہیں خیر ہمارا پروگرام نشپکش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سبھی درشک ہمارے ساتھ نشپکشتہ کے ساتھ جھوڑیں ان کو کیا لگتا ہے اٹیلی ویدان صبح شیدر کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور جنتہ ٹی وی کی اس خاص محیم میں آج ہم چاہتے ہیں کہ اٹیلی کی لوگ ہمارے ساتھ جھوڑیں اور اٹیلی کی تصویر کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ وہاں کی سمسیاں ہیں کیا کچھ اچیومنٹس ہیں آپ ہمیں تمام چیزیں بتا سکتے ہیں اپنے ودائق سے سیدھا سوال کر سکتے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے کہ آپ اس سے سنتوشٹ ہیں انیتا جی اگر ہم سڑکو کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیوں نیراشہ ہے آپ نے کہا کہ آپ ہٹیلی پر سرسوں نہیں اگر سکتے ہیں سپشت ہے بات لیکن کوشش جو آپ نے کی کہ آپ اس سے سنتوشٹ ہیں آپ خود سنتوشٹ ہیں ہاں بلکل کیوں کہ اٹیلی سے جو نانو سے جو ٹرک آتا تھا بڑا وہ اٹیلی اگر سنتوشٹ ہیں میں نے بار بار اوپیس ہے اس کے والی روڈ کو میں نے بار بار ٹھیک کر آیا لیکن اوڑ لوڈ گاڑیاں چلتی تھی بار بار ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی آج جائے کہ اگر کشی تا مطلب کم نہیں ہے ہاں تھوڑی سی جو پی ڈی کی انکرو جو روڈ ہیں جو جیسے کہ یہاں مونپور سے گڑا ایسے کر کے یہاں ہماری چھوٹی موٹی کر کے چھاڑی سڑکے ہیں جو ہماری آج تک مطلب پیچ مطلب لگے ہیں وہ ٹوٹ جاتے جب پانی گرتے سا ٹوٹ جاتے ہیں تو جتنی ماری مارکیٹ کمیٹی کی سڑکے تھی تین کروڑ سوڑ الاغ روپے بندتے تھی ہمارے مارکیٹ کمیٹی آلی تو ہم نے نئی بنوا دی اب پتا کر لو ہمارے ساتھ جو ہوئے ہیں آپ کا سوال ہے جی نمسکار کہ سوال آپ کے اپنی بتائق سے کنینہ سے کنینہ سے ڈونگرہ تک چلی سب ڈیویزن کا مدہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے انیتا جی اس جی کو لے کر بات اٹھ رہی اس جی کو کب تک نیو کیا جائے گا کیا ہے اس کا پروسس پورا کیوں نہیں ہو پا رہا میڈم SDM صاحب جب بیٹھتے ہیں تو بہت بڑا یہ کہنے کے لیے چھوٹا SDM ہو گیا لیکن اس کا infrastructure آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا infrastructure ہے پھر کہو